میں آپ سب لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ابھی ابھی ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی بریک ہوئی ہے آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں آپ کو مبارک اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ صحافت کے لیے کٹھے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ سیکھ ہے عرش شریف کے لیے کٹھے ہوئے ہیں صحافت کے لیے کٹھے ہوئے ہیں مبارک ہو یہ پروگرام کامیاب ہو گیا ہے جب لوگ آپ کی بدخوئی کرنے لگے نا تو سمجھو پروگرام کامیاب ہو گیا ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک صحافی کو ہم نے مدعو کیا تھا اور وہ واک آؤٹ کر گیا اور اس نے جا کے لکھا ہے شیم آن یو سوشل ویلفیر فاؤنڈیشن یہ اس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی ہے کہ شیم آن یو سیڈیزن سوشل ویلفیر فاؤنڈیشن کیونکہ ہم نے تقریق پہ نکات کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کسی سے اختلاف ہو سکتے ہیں میری کسی سے ذاتیات ہو سکتی ہے لیکن صحافت کے لئے ہمیں ایک ہیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے یہ تھا کہ تین بجے تک ہم اپنے وائنڈ اپ کر دیں گے لیکن کچھ صحافی دوست بھی بہت لیٹ آئے جس کی وجہ سے یہ پروگرام دیر سے شروع ہوا تین چار روز پہلے ہم کچھ دوست بیٹھے تھے صحافی تو ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ تین مائی کا جو صحافت کا آلوین دن ہے ہم اپنے زلے کے تمام صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کریں کیونکہ کئی سالوں سے ہم تمام صحافی مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسر سے کافی دور ہو گئے ہیں اور مل کر بیہنا ہم اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں اسی لیے میں نے کوشش کی خوشی کے بعد تو یہی تھی جیسے سب دوستوں نے کہا کہ یہ پریس کلاب میں ہوتا ہے لیکن شاید یہ کوشش کرتے تو کافی سارے دوست کٹھے نہ ہوتے اور آج کی کوشش کے بعد امیر ہے کہ یہ جو دوریاں ہیں کچھ گلے شکوے ہیں کچھ کام ہوں گے ہمارے اور ایندہ جو تقریب ہے ہم آپ سب دوستوں کے طاقم سے انشاءاللہ پریس کلاب میں ہی کریں گے یہ جو صحافت ہے جو 92 بلکہ 90 کے جو 90 سے شروع ہوئی ہے پہلے ہی صحافت ایک بڑا مقتدس پیشہ سمجھ جاتا تھا لیکن 90 میں کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز ہماری صحافت میں ہے جنہوں نے صحافت کا ٹرینڈ بلکل ہی چینج کر دیا اور ان کا ایک موٹر تھا کہ خود بھی کمائیں اور ہمیں بھی کھلائیں اور اس کے بعد ایک ٹرینڈ شروع ہوا کہ نمائندگی کے لیے بقیدہ نمائندہ بنانے کے لیے میڈیا ہاؤسز نے پیسے لینے شروع کر دیا اور جس کے بعد ایک ایک شہر میں انہوں نے ایک ٹرینڈ کے نمائندے بنائے حتیٰ کہ مختلف وارڈز کی سطح تک نمائندے بنائے گئے اور جس کی وجہ سے ہماری کریٹی بلٹی بھی ایک صحافت کی ختم ہوئی اور اس کے بعد صحافیوں کو لوکل سطح اور بلیک میل کرنے کا شروع ہوا اور جو صحافی اپنے میڈیا ہاؤسز کو پیسے نہیں بھیجتے تھے ان کو نگا دی جاتا تھا اور ان کی جگہ پر نئے لوگوں کو رکھی گیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ صحافت میں جو بلکل پرفیشنل لوگ نہیں تھے جن کا مقصد صحافت نہیں تھا وہ اس فیلڈ میں آ گئے اور پیسے دے کر وہ صحافی بن گئے اور جس کی وجہ سے صحافت کا جو مقدس پیشا ہے وہ بہت زیادہ بدرام بھی ہوا جیسے کہ ہمارے بھائی امجر اسلام امجر صاحب نے کہا کہ نوائے وقت بہت ایک نظریاتی ادارہ تھا جس کو لوگ یعنی کہ جو لوگ اس کے ریڈر تھے اس کو باقیدہ طور پر نوائے وقتیہ کہا جاتا تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نوائے وقت کے جو مالکان ہے وہ بھی کبھی اپنی نمائندوں کو بلکمل کریں گے یہ تو ٹھیک ہے نمائندے دو دو تین دن بنایا جا سکتے ہیں لیکن اب ناس صاحب جو تقریباً ساٹھ سال سے نوائے وقت کے نمائندے تھے ان کو کم از کم ازازی طور پر ہی ان کو چاہیے تھا وہ کام کرتے رہنا چاہیے تھا باقی نمائندے بناتے جاتے ہیں لیکن جیسے باقی بھی ادارے باقیدہ ہر جب وہ بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس سال میں اتنے ایڈیشن ہمیں دے رہے ہیں اور ایڈیشن ایک ایڈیشن ایک لاکھ کا ہوگا یا ڈیڈ ڈاکھ کا ہوگا اور ٹوبر ٹیکسن میں بہت چھوٹا سا ہمارا جو ہے ایک علاقہ ہے جہاں پہ نہ انڈسٹری ہے نہ کاروبار ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو نمائندگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو یہ ایڈیشن دینے کے لیے بہت پاپڑ دینے پڑتے ہیں مختلف لوگوں کی منتے کرنی پڑتی ہیں اور اگر وہ ایڈیشن ہی دیتے ہیں تو ان کی خبریں بند کر دی جاتی ہیں اور بعض دفعہ تو ان کو جو ہے نمائندگی سے فارق کر کر نئے بندوں کو بنا دی جاتا ہے اور ان سے مزید بڑا ٹارگٹ لے لیے جاتا ہے تو ہم اس سلسلے میں ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے کم از کم اس ٹرینڈ کو چینج کریں یہ ٹرینڈ جو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے شروع ہوا اس کا پہلے یہ ٹرینڈ ہی تھا پہلے پیرفیشنل لوگ جو اس پیشے کو سمجھتے تھے اس پیشے کو سمجھتے تھے وہ ہی لوگ یہاں پہ صافی بنتے تھے لیکن اب جو ہے جو بندہ پیسے دیتا ہے وہ صافی بن جاتا ہے اللہ کریں ہمارے جو ہے میڈین جو ہاؤسز ہیں ان کو بھی اکل دیں اور وہ اپنے جو جس نظریہ کے لیے اور اس کے لیے جدوجہد کرتے تھے اس پہ عمل کریں دوسرا جو آج کل جو صحافت چڑھ رہی ہے پہلے دور زیولت کا دور تھا اس وقت بھی صحافیوں کو بڑی مشکلات تھی شاہی کلے تھے کوڑے تھے قید تھے بہت سارے اس وقت قید و بند کی صورتیں صحافیوں نے برداشت کی کوڑے بھی کھائے شاہی کلے بھی چیزیں لیکن اس وقت کوڑس تھیں بے شک وہ ملٹری کوڑس تھیں پتہ ہوتا تھا اس صحافی وہاں پہ ہے ان کے سسرے میں کوئی جدوجہد تھی ان کی رہائی کے لیے بھی ہو جاتی تھی والد صاحب نے بہت جیلیں گٹی لیکن اب یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے یہ بہت ہی خوفناک دور ہے کہ صحافیوں کو اٹھا گیا جاتا ہے یہ بھی پتہ وہ کہاں ہیں نہ وہ کہیں عبیل کر سکتے ہیں نہ کسی کوٹ میں جا سکتے ہیں اور نہ کسی ان کے برسہ کی آواز سنی جاتی ہیں اور یہ میرے حیال پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی خطے میں یہ کام نہیں ہوتا ہے اور جس طرح ارشا شریف شہید کے ساتھ کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف کیونکہ انہوں نے حق سچ کی آواز بلند کی تھی انہوں نے کچھ پاکت واب لوگوں کے راز عوام کے سامنے افشا کیے تھے اور ان کو پہلے تھرٹ کیا گیا تو وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے لیکن وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا اور وہاں پہ بھی ان کے شیر کر دیا گیا ہے ہمارے بہت چوٹی کے جو انکر پرسن ہے صحافی ہے وہ اب پاکستان چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی جو بہت سارے صحافی قیدو بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے ہماری دعا ہے اور ہماری جدو جہر بھی ہے کہ پاکستان میں صحابت کو ازادی نصیب ہو اور ہم اپنے جو ہے اس مقدس پیشے کو اس مقدس جو ہمارا ایک نظریہ بھی ہے اور ہماری جدو جہر بھی ہے اس کو ہم عمل کر سکیں اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور تاکہ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ بھی اپنے خیالت دازلار کریں بہت شکریہ بہت شکریہ